ایک لیڈیز کی ایک منت کی کلپ میرے کان میں آئی میں پوری سن نہ سکا تڑپ گیا وہ کہہ رہی تھی انگلیش میں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے فلسطینی بچے اب اپنے ہاتھوں پر نام لکھ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں پر اس لیے نام لکھ رہے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ظالم ازرائیل کی طرف سے کب وم برس جائے اور ہم مر جائیں تو نام ہاتھ پہ لکھ دے تاکہ ہمارے گھر والے ہیں اسی نام کی وجہ سے ہمیں پہچانس کوئی تعلق نہیں ہے اسے آپ کا آج بھی مسلمان مسجد کو ویران کرتا رہے گا آج بھی زنا کی فلم دیکھو گے تم آج بھی چیرے سے داڑی مڈا کر گٹر میں پھینکو گے تم برا مت ماننا وہ جو اس بہن کے دونوں بچے اس کی گود میں شہید ہو گئے اگر اس بہن کی بجائے آپ کی بہن ہوتی تو بھی آج آپ ایسی گنا کرتے ان کی چھتیں جو برباد ہو گئیں اللہ نہ کرے اللہ تمہیں وہ دل کبھی نہ دکھائے فقیر کی دعا ہے اگر ان کی جگہ تمہارے بھی چھتیں ختم ہو جاتی تو تم ایسی دھینگا مستی کرتے ایسی عیش و عشرت کرتے کوئی تعلق نہیں ہے ان سے رشتہ بس اتنا ہی ہے کہ وہ کلی پہ بات باتتے پھرو گروپ پر ارے کم سے کم یہ تو سوچا ہوتا کہ ہزاروں کلومیٹر دور ہم ہیں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے میں تو پورے ہندوستان میں لوگوں کو نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں جنگ فلسطین میں ہو رہی ہے اس جنگ کو لے کر ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے اپنے ملکوں میں امن رکھو روڈ پہ نکل کر گلت نعرہ نہیں لگانا حالات خراب نہیں ہونا چاہیے کیا مدد کر سکتے ہو آسان طریقہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے رسول اللہ نے ہتیار دیا اد دعاو صلاح المومن دعا مومن کا ہتیار ہے روڈ پہ نکلنے کی بجائے پانچوں وقت مسجد کو بھر دو اور ہر مسلمان گر 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 کر فلسطینیوں کی مدد کے لئے اللہ سے دعا کرے بیت المقدس کی حفاظت کے لئے دعا کرے اور ظالموں کی پربادی کے لئے دعا کرے ہتیاروں میں جتنی طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ طاقت اللہ نے مسلمانوں کی دعا میں رکھی ہے انشاءاللہ تم گر گراؤگے گناہ سے توبہ کروگے دعا کروگے انشاءاللہ فلسطینیوں پر اللہ کی مدد ناصر ہوگی بیت المقدس کی حفاظت ہوگی ظالم کیفر کردار تک پہنچے گا لیکن بڑی معذرت کے ساتھ نہیں آتے ہونا مسجد کی طرف نہیں آتے ہو سب طرف جانا چاہتے ہو مسجد کی طرف نہیں آتے ہو پھر کہتا ہوں کتے سے سیکھ لیا ہوتا جب کوئی کتے کو ڈنڈا مارتا ہے تو کتہ چلاتے ہوئے کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتا کتہ چلاتے ہوئے اپنے مالک کے دروازے پہ آتا ہے کتے کو پتا ہے کوئی مار رہا ہے اگر مار سے مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو میرا مالک ہی بچا سکتا ہے مسلمانوں دنیا تمہیں اتنا پیٹ رہی ہے دنیا تمہیں اتنا لوٹ رہی ہے کتہ پیٹنے کے بعد مالک کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے تم انسان ہو کر کب آؤگے مالک کے دروازے پر اللہ کے دروازے پہ کب آؤگے یاد رکھنا کل بھی اپنے مسائل کا حل اللہ کی چوکھٹ پہ تھا خدا کے در پہ تھا آٹھ بھی اپنے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے پلٹ آؤ اللہ کی طرح کئی پناہ نہیں ملے گی پناہ ملے گی تو اسی کی بارگاہ میں ملے گی رجوع ہو جاؤ اس کی طرف بنا کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے نہ کو عزت مل سکتی ہے مجھے پتہ ہے ان ہزاروں جوانوں میں کچھ ایسے سعادت منچہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جن کے دلوں میں واقعی امت کا درد ہے قوم کا درد ہے وہ پلٹیں گے وہ توبہ کریں گے وہ نادی ہوں گے ہاں ہاں میری قوم کے جوانوں ضرور یاد رکھو ہر دروازے پہ جا کر کے اگر انسان جرم کا اعتراف کرتا ہے دنیا کی عدالتوں کا دستور ہے جہاں پر جرم کو قبول کر لو تو عدالتیں سزا سناتی ہے ایک میرے اللہ کی عدالت ہے وہاں جرم قبول کر لو تو سزا نہیں سنائی جاتی بلکہ معاف کر دیا جاتا ہے ہر جگہ کا دستور ہے کہ اگر جرم قبول کر لو تو لوگ سلیل کرتے ہیں یہ میرے اللہ کی شان ہے جرم قبول کر لو تو یوں ہی پت توابین کا خوبصورت تمگا گلے میں ڈال دیا جاتا ہے اور محبوب بنا لیا جاتا ہے تو آؤنا میرے بھائیو اللہ سے دور کیوں ہو وہ اللہ جس کا فرمان ہے کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دور کر جاتی ہے یاد رکھنا لڑکا لڑکی کے ناجائز تعلقات میں کوئی لطف نہیں ہے یہ تواہی ہے آؤ اللہ سے تعلق جوڑے آؤ اس کے قریب ہو جائے میں نے تو یہ بزرگوں سے سنا بھی اور محسوس بھی کیا سب سے تعلق جوڑنا مشکل ہے توجہ ہے رضا نگر رامپور والوں توجہ ہے گردن آواز سے آنے وقت سب سے تعلقات بنانا مشکل ہے سب سے آسان اگر کسی سے تعلق بنانا ہے تو اللہ سب جلدی ناراض نہیں ہوتا توجہ جلدی ناراض نہیں ہوتا جلدی راضی ہو جاتا رب کو منانا بہت آسان ہے لیکن یہ میری قوم کی جفاکاریوں کا مہتم کون کرے سب کو منانا چاہتے ہیں رب کو نہیں منانا کیونکہ رب کی ناراضگی کی ان کے پاس اہمیت کیا ہے سیٹ ناراض نہیں ہونا چاہیے بیوی ناراض نہیں ہونا حتیٰ کہ جن بچوں کو ہم نے پیدا کیا جو ہم سے پیدا وہ بچے ناراض نہیں ہونا بچے کہے بیٹا اببا کھلونا لے کر آنا بھول گئے تو کہتے ہیں بیٹا سوری سوری بیٹا نہیں لاسکا بھول گیا بھول گیا نا کل لائیں گے اس سنڈے نہیں لے کر کے چلے تفریق کے لیے ہم بھی پچاس بار سوری بول چکے اپنے بچوں کو اس لئے کہہ رہا ہوں ہاں لیکن آپ سے پشتا ہوں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو منانے کی فکر ہے وہ یار وہ رب اب ذرا گوھر کرو اس کی نعمت پہ گوھر چلے بات میں ختم کرنے لگا تھا لیکن ایک بات بہت سوچنے کی ہے جی حضرت اس کی نعمتوں پہ گھر اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے لے کے مرے دم تک ہمیں اوکسیجن دیتا ہے اپنے گھر پہ کیا بھی لاتا ہے مہینے پہ کسی گھر بھیجا اللہ پاک نے کوئی بھیل بھیجا کچھ مانگا اللہ نا اگر آٹھ گھنٹے ڈاکٹر اوکسیجن لگائے نا تو اتنا لمبا بھی لاتا ہے کہ انسان سوچنے رکھتا ہے کہ میں کہاں چلا گیا تھا یہی ہے نا ڈاکٹر نے آٹھ گھنٹے کے اوکسیجن دی تو ہزاروں حصول کر لیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی اوکسیجن ہمیں فری میں کچھ مانگا بولو کچھ مانگا اللہ مجھے بتاؤ تو سہے کچھ مانگا اللہ نے کچھ نہیں یہ زمین اللہ نے دیئے چلنے کے آسمان کا سائبان میرے بھائی جب سوتے ہونا تو یہ کیڑے مکوڑے ہمارے ناک اور کان میں نہیں جاتے 99% لوگوں کے کان میں کیڑے مکوڑے حالانکہ کیڑے کی فطرت ہے کہ جب سوراک دیکھے گا تو اس میں گھوچ جائے گا کیوں نہیں جاتے پتہ ہیں ساٹھ فرشتے ہر انسان پر اللہ نے حفاظت کے لئے مقرر کر جا رہا ہے ناک اور کان میں کیڑے بھی نہ جائیں میرا اللہ بچاتا ہے سوچو تو سہین گور کرو گھر سے نکلتے ہونا اللہ کا نام لے کر دو فرشتے حفاظت کے لئے مقرر کرتا ہے جب تک گھر پر لوٹ نہیں جاتے ماں کے سینے میں دودھ کس نے پیدا کیا پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے اور سینے میں دودھ پیدا کرنے کے بعد ماں کے دل میں ممتہ بھی پیدا کی کہ اس کو پھلا اگر اللہ نفرت پیدا کرتا تو درجنوں عورتے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے ہسپیٹل ہی میں بھاگ گئی اگر ہماری ماں بھی چھوڑ کے بھاگ گئی ہوتی تو عزت کے ساتھ ایسے بیٹھتے ہیں تو اس ماں کے دل میں کس نے پیار دیا خود سردی میں ہمارے پیشاپ پہ سوتی رہی اور ہمیں گرم بستر پہ سلایا کس نے پیار دیا اس کے دل میں اللہ نے کھڑے ہونے کی طاقت کس نے دی جاؤ لنگڑوں سے پوچھو پیر کی قیمت کیا ہوتی ہے جاؤ پوچھو جتنی بے وفائی کرنا ہے میرے اللہ کے ساتھ کر لو ایک دن اللہ کی عدالت ہے اندو سے پوچھو آنکھ کی قیمت کیا ہوتی ہے اگر اللہ آنکھ شین لے عرب و خرب و روپی بھی دے کر کہ تم اکھیارے نہیں ہو سکتے اسی کی دیوی آنکھوں سے اسی کی نافرمانی اس کے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگا سوچو تو سہی جا کر کے پوچھو زبان کی قیمت کیا ہوتی ہے جس کے آواز نہیں نکلتی جس کو مو نہیں ہے اتنی ساری نعمت نے لے کر بیٹھے ہو پھر اس سے بے وفائی اقبال نے کہا تھا بتوں کو تجھ سے امی بتوں سے تجھ کو امی دیں خدا سے نامی دی مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے کفر کس چیز کا نام ہے کہتے ہو اللہ نے ہمیں دیا کیا میں نے کہا لگا کی مت آنکھ کی لگا کی مت کان کی لگا کی مت زبان کی لگا کی مت کڈنیوں کی لگا کی مت خون کی جن کو ڈائیلیسس کیا جاتا ہے ان کو کتنے روپیے ہر مہینے خرچ کرنے ہوتے ہیں میرا اللہ روزانہ تازہ خون پیدا کرتا ہے کچھ مانتا ہے اس کے وز میں کچھ نہیں مانتا پھر بھی اس سے بے وفائی کب تک ادھر ادھر بھٹکتے رہو گے موت ہے کب تک اس سے جفا کرو گے موت ہے کب تک اس کو ناراض کرو گے موت ہے میرے بھائیوں اتنا سوچو دنیا میں اتنا دیا ہے آخرت میں اتنا دے گا وفادار تو بن کے دیکھ وفادار تو بن کے دیکھ سب کے لئے روئے ہونا کبھی میرے اللہ کے لئے بھی روکے دے سب سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا نا کبھی اس کے بھی دوستی کا ہاتھ اس سے بھی بڑھا کے دیکھو کبھی ادھر بھی قریب آ کر دیکھو میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں جس دن تم اس کے ہو جاؤگے تمہیں کسی کی دعا کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تم خود جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دوگے اس کی قسمت بدل جائے جس کے گھر میں تم جا کے بیٹھ جاؤگے برکتوں کا نزول ہوگا اس کے ہو کے تو دیکھو آسان ہے اس کا بننا کناہ سے نکلو توبہ کرو اللہ کو مناو اللہ کو گڑ گڑاؤ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ آہو بکا کرو سب کے لئے رو چکے اس کے لئے رو کے دیکھو کتنا سکون ملتا ہے سب کے پاس گڑ گڑا چکے اس کے پاس گڑ گڑا کے دیکھو کتنا قرار ملتا ہے سب کے یہاں عرضیہ لگا چکے اس کی بارگاہ میں عرضیہ لگا کر کے دیکھو آخری جو بات کہنیے سنیں ایک بہت خوبصورت جوان تھے حضور علیہ السلام ان سے پیار کرتے تھے کیونکہ جوانی میں وہ سردار بن گئے تھے سردار اس کے قبیلے کے قبیلے کے سردار بن گئے تھے اس خوبصورت جوان کا نام حدیث میں دہیہ قلبی آتا ہے بنو قلب کے سردار تھے دہیہ نام پہ دہیہ قلبی حضور کی تمنا تھی یہ جوان صدر جائے یہ جوان حضور جوانوں سے بہت پیار کرتے تھے اور جوانوں کے صدرنے پہ حضور کو بڑی خوشی ہوتی تھی اور حضور علیہ السلام جن جوانوں کے پیچھے قوم ہوتی تھی ان جوانوں کے لئے بہت دعائیں بھی کرتے تھے اس لئے کہ جوان جوان ہوتا ہے حضور کی خاص توجہ جوانوں کی طرف تھی دیکھو حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کے پردہ فرمانے کے تقریباً آدھی صدی تک کے لوگوں کی رہنمائی کر کرے بلکہ پونہ صدی تک تو جو لوگ سب جوان تھے تب ہی تو نہ سادھ اپنی ابی وقاس اس وقت تو جنگ میں شریک ہوئے جب ان کے چیرے پہ داڑی بھی نہیں نکلی تھی مولا علی نو سال یا آٹھ سال کے عمر کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا حضرت سیدنا فاروق عاظم تیز بتیس سال کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا حضور نے ٹارگٹ جوانوں کو کیا اس لئے میرا بھی دلچسپی کا عنوان میری قوم کے جوان ہے مجھے پتہ ہے جب کوئی جوان صدرے گا انقلاب آئے گا بلکہ جوان صدرے گا تو بڑھے اور بچے دونوں صدر جائے لے کیوں؟ جب جوان بیٹا مسجد جائے گا جوان بیٹا مسجد جائے گا تو بڑھا دو شرم کے مارے مسجد آنے ہی ہے کہ وہ صدر گیا اب میرے پیر قبر میں لٹک رہے ہیں میں گھر میں کیسے بیٹھوں؟ اس نے تو صدر نہیں ہے لیکن جوان باپ کو جب بچہ مسجد جاتے دیکھے گا تو بچہ باپ کی امی پکڑ کر خود ہی جائے گا تو ایک جوان صدر دو گھر کے دو خود ہی صدر جائے گے اس لئے اکبال نے بھی جوان کو ٹارگٹ کیا کہتے نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گمبت پر نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسے را کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اور اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں چھوڑ دو گناہ اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دوگے اللہ کے محبوب بن جاؤگے اللہ کے مقبول بن جاؤگے جوانی میں گناہ چھوڑ دوگے توبہ کروگے جنت میں رسول اللہ کا پڑوس نصیب ہوگا اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دوگے اللہ پڑھا پا عزت سے بھرپور کر دے گا جو لوگ جوانی میں گناہ چھوڑتے ہیں اللہ انہیں عزت والا پڑھا پاتا کرتا ہے وقار والا پڑھا پاتا کرتا ہے تو یاد رکھئے اور پھر یہ سب کے سب جوان مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کاش کہ یہ جوان میں آپ کو یہ نہیں ایک مشورہ دیتا ہوں علماء کرام اگر میں گلتی کروں تو میری سطح کریں میں آپ کو لباس بدلنے کیلئے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کوئی لباس پہنیے شریعت کی حد میں رہ کر توجہ شریعت کی حد میں رہ کر آپ کوئی لباس پہنے آپ کو میں دل بدلنے کیلئے کہہ رہا ہوں کردار بدلنے کیلئے کہنے ہمارے لباس جبے کبے کرتے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو خشیت ربانی کی اہمیت ہے لباس کوئی ہو دل خوف اور خشیت والا سر پہ امامہ ہو یا نہ ہو لیکن کردار متاثر کرنے والا کھانے سے پہلے آپ کی طبیعت میں نمک چکنے اور نچکنے کی طرف دلچسپی ہو یا نہ ہو میں سنت کو حقیر نہیں سمجھ رہا واللہ کبھی نہیں لیکن آپ سے کہنا ہوں آپ کی طبیعت میں کھانے سے پہلے نمک چکنے پہ دلچسپی ہو یا نہ ہو لیکن عشق رسول کی لذت کی طرف آپ کی دلچسپی ضرور ہونا چاہیے اہمیتیں اس طرف ہیں سہر سوارنے کی بجائے کردار سوارو اپنے سروں کی ٹوپیا خوبصورت کرنے کی بجائے اپنے کردار کو خوبصورت کرو اگر کوئی دو گھنٹہ بس میں تمہارے بازوں میں سفر کرنے تو وہ کتنا بھی کٹر متاثر ہو اس کی فکر بدل جانا چاہیے اور جب وہ کسی اپنے سے ملے تو کہہ کے ملے میں بھی کسی مسلمان کے ساتھ سفر کر چکا ہوں لوگ جو کہتے ہیں مسلمان ایسے نہیں ہوتے بلکہ مسلمان تو ایسے ہوتا تھے ایک بات مجھے یہاں یاد آئی بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات ایک بس میں ایک مسلمان سفر کر رہا تو جو کنڈکٹر ہوتا ہے تو اس نے جان بوچ کر ٹکٹ لینے والے مسلمان کو کچھ پیسے زیادہ دے جان بوچ کر توجہ کرنا لوگ ہمیں لوگ ہماری کتابوں کی سٹڈی نہیں کر رہے ہیں لوگ ہم سے اسلام سیکھنا چاہے سمجھنا چاہے اگر آپ اس نیت سے صدر کے رہو آپ اس نیت سے صدر کے رہو کہ کم از کم میری وجہ سے کوئی اسلام سے بجزن نہیں ہونا چاہے یہ سوچ کر یہ سوچ کے صدر جاؤ میرے بھائی اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے بجزن ہوگا یہ وہ نقصان ہے کہ قیامت تک اس نقصان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس لئے کردار کے دھنی بنو تو کچھ پیسے زیادہ بس کے کنڈکٹر نے اس کو مسلمان کو دے دی اور اس کے بعد اس نے تجاولِ آرخانہ سے کام لیا یعنی کہ اس نے جان کر انجانہ ہو گیا مسلمان نے پیسے گینے اور گینے کے بعد اس نے اس کو بلا کر کہا کہ کنڈکٹر صاحب یہ پیسے آپ نے مجھے کچھ زیادہ دے دی ہے یہ واپس لے لو اس نے کہا نہیں نہیں میں نے زیادہ نہیں دی ہے وہ ایسے ہی ہے کہا نہیں میں نے گنا ہے یہ زیادہ ہے آپ لے لیں اس کو آپ لے لیں کہا آخر میں نے نہیں دی تو کیوں لوں تو کہا یہ آپ کو لینے پڑیں گے کیونکہ میرا مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے تب کنڈکٹر نے کہا دنیا جھوٹ بولتی ہے تم سچے ہو لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں مسلمان واقعی ایسے ہیں میرے بھائیوں ایک دور تھا دنیا کے کوئی بھی مذہب کا آدمی اگر سفر کرنا چاہتا تھا اور اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑ کے جانا چاہتا تھا تو وہ مسلمان دھونتا تھا لیکن مسلمان کے پاتھ چھوڑ کے جاؤں گا کیونکہ یہ مسلمان ہیں یہ کسی کی عورت پر ہاتھ نہیں ڈالسے یہ اپنی پہچانتی اپنی امانتیں مسلمان آپ دیکھیں تاریخ ہے نا مکہ والے حضور پر پتھر بھی مارتے تھے اور جب امانت رکھنے کی بات آتی تو ابو جیل اور ابو لہب کے پاس نہیں رکھتے تھے معلوم ہے کہ یہ ڈاکو لوگ ہیں پتھر جس کو مار رہے ہیں اسی کے پاس اپنی امانت رکھنے کے لئے آ رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صادق بھی ہے امین بھی ہے یہاں سے ہماری امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی اور حضور نے کیا تاریخی طور پر دنیا کے سامنے ثابت کیا ہجرت کے لئے جا رہے ہیں تو امانتیں لے کے نہیں جا رہے ہیں اپنے بھائی کی جان کو خدرے کی جگہ پر سلا کر کے کہتے ہیں علی سو جانا صبح اٹھ کر کے سب کی امانتوں کو لوٹانا پھر آ کر کے ہم سے ملاقات کرنا دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہوتا ہے کردار اسی لئے بدر میں جو کافی رائت مکہ کے گنڈے وہ حضور سے آنکھیں نہیں ملا سکے کیوں کیونکہ حضور ان کی امانتیں لے کر نہیں بلکہ امانتیں ادا کر کے بتایا کہ دشمن جان کا دشمن بھی ہو اس کی امانت میں بھی خیانت مت کرو اور آج تو مسلمان کہا لیے لوگ مسجد مدرسی کی رقم آگے چھوٹا جاتے ہیں یہ حالات ہیں سب ایسے نہیں ہوتے لوگ ابھی سننے میں آتا ہے حج کا پیسہ لے کے بھاگ دیں عمرہ کا پیسہ لے اے مسلمانوں کچھ تو خیال کرو کہ حج عمرہ کا پیسہ لوگ جو روپیہ روپیہ دو دو روپیہ جوڑ کر کے گریب لوگ کیسے جوڑتے ہیں لوگ لے لے کر کے بھاگ جاتے ہیں سوچو تو سہی نا انداز تو کریں کتنا گرے گا انسان کوئی حد کرنے کی ایک وقت تو وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے لوگ امانتیں ہمارے پاس رکھتے تھے بی بیاں بچیاں ہمارے پاس چھوڑ جاتے تھے یہ خیالت نہیں کریں گے اور آج مسلمانوں کے محلوں میں لوگ گھر نہیں لیتے یہ حال ہے تو چلے بات کو میں سمیٹ رہا تھا کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور کی تمنا تھی کہ دہیہ کل بھی مسلمان ہو جائے کیونکہ دہیہ قبیلے کے سردار تھے حضور نے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ دہیہ کوئی امان کی دولت تھا دہیہ آئے تھے بڑے خوبصورت دہیہ کل بھی جب آئے تو حضور نے ان کی تعلیف قلبی کے لیے چادر بچھا تھا دہیہ نے چادر اٹھائی عرض کی آقا میں اس چادر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں اور پھر عرض کی آقا میں تو کلمہ پڑھنے آیا ہوں گلامہ میں شامل ہونے آیا ہوں حضور خوش ہو گئے فرمایا کلمہ پڑھ لو کہ نہیں حضور ایک عرض کرنا ہے کہ میں نے اپنے قبیلے کی پانس سو لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا زندہ تو جو پانس سو لڑکیوں کا قاتل ہو وہ کلمہ پڑھے گا تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے حضور نے سر جھکا لیا جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ سلام فرماتا اور کہتا ہے بولو اس کو کہ پڑھنے ایک مرتبہ لا الہ محمد الرسول اللہ صرف پانس سو لڑکیوں کا قتل ہی نہیں اور بھی کچھ کیا ہے تو سب معاف ہو جائے گا حضور نے کہا لا الہ الا اللہ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کہ سارے جرائم معاف کر دیتا ہے دہیا نے کلمہ پڑھا حضور رونے لگے صحابہ نے پوچھا حضور خوشی کا مقام ہے کیوں روتے ہیں آقا فرماتے ہیں کافر کلمہ پڑھے تو سب مٹ جائے اگر مومن یہ کلمہ پڑھے تو خدا اسے کیا مکا مکا فرمائے تو اللہ کے بندوں توبہ کرو اللہ کی طرف آو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے جہنم سے خود بچو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو گفتگوں کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے استغفر اللہ ربی